بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اور مرحبا مرحبا ہواٹ فلیم آج میں میکرونیز کی ایک بڑی مزیدار سی دش بنا رہی ہوں کیمے کے ساتھ تو چلیے کیمہ میکرونیز بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے ایک دیپ پین میں پانی بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا تھا پانی بوائل ہونے کے بعد اس کے اندر ڈالیں گے ون تی سپون سالٹ یعنی نمک اور یہ ڈالنے کے بعد اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں میکرونیز اور یہ میں نے 200 گرامز لیے ہیں یہ آپ اس کے اندر ڈال دیں میکرونیز کو اس کے اندر ڈالنے کے بعد ایک بار اس میں چمچ چلائیں تاکہ جو میکرونیز ہیں وہ برطن کے ساتھ نہ چپکیں اور اس کے بعد میڈیوم فلیم کے اوپر آپ اس کو بوائل کر لیں تقریباً دس منٹ تک میں نے میکرونیز کو بوائل کیا یہ ہم نے جس ٹیکسچر چک چاہیے تھی وہ ہو چکی ہے اب ہم ان کا بانی نکال دیں گے میکرونیز کو بوائل کر کے ہم نے رکھ لیا اب ایک پین لیا جس میں میکرونیز اور کیما پکے گا اس میں سب سے پہلے ہم ڈالیں گے 2 ٹیبل سپون کوکنگ آئل اور پھر اس کے اندر جائے گا 1 ٹیبل سپون بٹر اور ان کو ہم کریں گے ساتھ ہی میں اس میں ڈال دوں گی ایک پیاز یعنی یعنی میڈیوم سائز کا وہ میں نے اسنا سے رفلی چاپ کیا تھا اس کو ہم اب اس میں سواتے کریں گے ہم نے اس کو براون نہیں کرنا بس ہم نے اس کو نرم کرنا ہے ان پیازوں کو میڈیوم فلیم پر رکھ کر ہم اس کو پکائیں گے دو منٹ تک ان کو پکا لیا ہے اور پیاز جو ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا کلر چینج ہو گیا وہ نرم ہو گئے ہیں اس کے اندر آپ جائے گا 1 ٹی سپون گارلک پیسٹ یعنی کہ لیسن کا پیسٹ یہ اس میں ڈال کے اس کو ہم تھوڑا سا ایک منٹ کے لیے پکائیں گے ہیٹ جو ہے وہ آپ نے میڈیوم پر رکھنی ہے لیکسن کی بڑی پیاری خوشبو آ رہی ہے اور اس ٹیج پر اب میں اس میں ایڈ کروں گی کیما 200 گرامز میں نے مکرونیز لیا ہے اور 200 گرامز ہی میں اس کے لیے کیما لوں گی آپ کیمے کی قوانٹیٹی جو ہے وہ پلاس یا منس کر سکتے ہیں کیمے کو بھی اس کے اندر میں میڈیوم ہیٹ کے اوپر اچھا سا پرائی کر لوں گی تاکہ ہیمے کی جو اپنی سمیل ہوتی ہے وہ ہتم ہو جائے یہ دیکھیں جی دو سے تین میڈز تاک میں نے اس کو اچھی طرح سے بھون لیا ہے اور اس کا سارا جو پانی تھا ہیمے کا اپنا وہ ڈرائی ہو چکا ہے اب اس کا جو فلیم ہیں اس کو میں کروں گی سلو پر اور اس میں سیزنگ ایڈ کروں گی 1.5 تی سپون اس میں میں ڈالوں گی سالس یعنی نمک کیونکہ میکرونیس کو بوائل کرتے ہوئے بھی ہم نمک ڈال چکے ہیں 1.5 تی سپون میں اس میں ڈال رہی ہوں لال مرچ کا پاودر آپ اگر زیادہ تیز پسند کریں کہ اس کی کوانٹٹی بڑھا سکتے ہیں 1.5 تی سپون اس میں جا رہا ہے کالی مرچ کا پاودر اور 1.5 تی سپون جائے گا اس میں کرسٹ ریڈ چلی یعنی کٹی ہوئی مرچیں یہ تمام چیزیں اس میں ڈالنے کے بعد ہم ان کو مکس کریں گے اور اس کے بعد اس میں ڈالیں گے ٹماٹر ٹماٹروں کو میں نے اس طرح سے کیا کہ میں نے دو بڑے سائز ٹماٹر لیے اور ان کے اندر میں نے آدھا کپ پانی ڈال کر ان کو میں نے بلینڈ کر لیا اور یہ اس طرح سے یہ فارم آگئی ہے یہ آپ اس میں ڈالیں گے کیونکہ ہم نے کیمے کو گلانے کے لیے پانی بھی ڈالنا تھا تو میں نے پانی کو ٹماٹروں کے اندر ڈال کر اس کو بلینڈ کر لیا اور یہ میں نے اکٹھا ہی اس کے اندر ڈال دیا یعنی کہ اس میں آپ سمجھیں آپ دو ٹماٹر ہیں اور آدھا کپ پانی ہے اب ہم اس کو میڈیم ہیٹ پر کیمے کو گلنے کے لیے رکھ دیں گے پانی اور ٹماٹر ڈالنے کے بعد اس کو ہم اس دفعہ بوائل ہنے دیں گے اور اس کے بعد فلیم کو ہم کریں گے سلو پر اور اس کو ہم کیمے کو گلنے کے لیے رکھ دیں گے کور کر کے کیمے کو میں نے 10 منٹ کے لیے پکایا ہے اور کیمہ گل چکا ہے اس کے اندر سے پانی بھی almost dry ہو گیا ہے اب اس کا ہم کور اتار کے جو باقی اندر moisture ہے اس کو ہم تھوڑی دیر چمس چلا کے درائے کر لیں گے کیمے کا moisture دیکھیں بلکل ڈرائے ہو چکا ہے کلیم فب ہم کریں گے سلو پر اور اس کے اندر ایڈ کریں گے سب سے پہلے مکرونیز جو ہم نے بوائل کر کے strain کر کے رکھیں گے ساتھ ہی ہم ایڈ کر دیں گے اس میں دو کھانے کے چمس یعنی 2 ٹیبل سپون سرکا وائٹ وینیگر پھر اس میں جائے گا سویا سوس 3 ٹیبل سپون آپ اس میں ڈالیں گے 3 ڈو 4 ٹیبل سپون چلی سوس چلی گارلک سوس یا کیچپ رو بھی آپ پسند کریں وہ اس کے اندر جائے گا اور ساتھ ہی اس میں جائے گا 1 ڈالیں ٹی سپون اوریگینو یہ تمام چیزیں اس میں ڈالیں کے بار ان کو ہم اچھی درہ سے میکس کریں گے ابھی سٹیج پر ہم اس کو زیادہ کو نہیں کریں گے کیونکہ یہ بلکل ڈرائی ہو جائیں گی فلیم کو کریں گے آف اور اس کو کریں گے سرف تو یہ میں نے سرف کر دی ہے بہت مزیدار سی کیمہ مکرونیز آپ اس کو ٹرائے کریں اگر ویڈیو پسند آئے ڈش پسند آئے تو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ